بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کریمی وائٹ ساؤس پاستا کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں ریسٹورانٹ میں ایسا کیا شامل کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا ذائقہ ہم سے گھر میں نہیں بنتا تمام ٹپس اور ٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے آپ کو ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر ایک بول میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کیا ہے اور اس میں میں نے دو کپ کے قریب پاستا شامل کر دیا ہے پاستا آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے آٹھ سے دس منٹ ہم نے ہلکی آنچ کی اوپر بوائل کیا تھا بہت اچھا سا بوائل ہو گیا تھا اس ریسپی میں ہم آئل اس میں بلکل جوز نہیں کریں گے پاستا کے ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اس پاستا کے پانی کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے اسے ہم وائٹ ساوس بناتے ہوئے استعمال کریں گے کیونکہ وائٹ ساوس میں اس میں بہت اچھا سا پاستا کا فلیور آ جائے گا اس پانی کو میں نے دو کپ کے قریب محفوظ کر لیا تھا تاکہ ہم اسے وائٹ ساوس میں استعمال کر سکیں اب ہم نے پاستا کو ٹھنڈے پانی سے ہلکا سا واش کرنا ہے پاستا جو ہمارا سیپریٹ ریج بلکل بھی آپس میں جھوڑ نہ جائے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور ہم اپنے چکن کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں ایک پین میں میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ آئل لے لیا تھا اس میں ایک کھانے کا چمچ میں نے باریک چوب کیا ہوا لسن شامل کر دیا ہے لسن کو ہم اچھی سی کشبو ہونے تک اچھا سا فرائی کریں گے ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن یہاں پر میں نے ایک پاؤ کے قریب چکن لیا تھا جسے باریک پر ایک سٹریپس میں کٹنگ کر لیا تھا اس کو ہم نے یہاں پر اس پوائنٹ پر اچھا سا فرائیس لیے کرنا ہے تاکہ چکن کی سمیل ختم ہو جائے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور یہ اپنا رنگ چینج کر لے جیسے یہ اپنا رنگ چینج کرے گا آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں کٹی ہوئے لال مرچ شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں کالی مرچ کا شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں سرکہ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہی اس میں میں نے سویا ساوس شامل کی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں چلی ساوس شامل کی ہے جس سے بہت اچھا سا فلیور اس میں چکن میں پیدا ہو جائے گا اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے ہلکا سا فرائی کریں گے ان سوسز کے ساتھ اور پھر اس میں ایک چھوٹھائی کپ کے قریب ہم پانی شامل کریں گے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اس کو ہم نے کور کر کے چکن کے گل جانے تک پکا لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے کور کیا تھا چکن ہمارا بہت اچھا سا گل کیا تھا اب اس میں میں نے دو چھوٹے سائز کی شملہ میرش لیں تھی جن کو کیوز میں کٹنگ کر لیا تھا شملہ میرش کو ہمیں اس پانی پر بلکل بھی زیادہ نہیں پکانا ہے ہلکا سا ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اور فلیم کو بند کر کے اس چکن کو ایک سائٹ پر رکھیں گے تو چلی جی ہم اپنی وائٹ ساوس پاسٹر کے لیے ہم وائٹ ساوس ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر ایک پین میں میں نے چار کھانے کے چمچ مکھن لے لیا تھا مکھن جلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو جلنے سے بچانے کے لیے ہم نے یہاں پر تین کھانے کے چمچ آئل ڈالا ہے تاکہ یہ مکھن جو اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ بادیک چاپ کیا ہوا لستن شامل کریں گے ہلکا سا گولڈن ہونے تا ہم اس کو فرائی کریں گے بہت اچھی سی کشبو آ جائے گی تو تین کھانے کے چمچ ہم اس میں میردہ شامل کر دیں گے یہاں پر یہ یاد رہے کہ فلیم جو ہے میں نے بہت ہلکی رکھی ہے ہلکی فلیم پہ ہم اسے میردے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب اس میں بوبلز اٹھنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میردہ جو ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے دو کپ کے قریب پاستا کا پانی جو میں نے سیف کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے فلیم کو ہم نے بالکل ڈیٹ سلو کر دیا ہے میردے کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہلکی فلیم پہ مکس کریں گے اس میں کسی قسم کا کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے یہاں پر میں نے دھائی کپ کے قریب میں نے اس میں دو شامل کر دیا تھا ہلکی آج کے اوپر آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی لمس نہ رہی یہاں پر نمک میں نے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ سپید مرچ میں نے ایک چوتھائی چائے کا چمچ لسن کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اور چکن پاورڈر دو چائے کے چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے اوریگانو ایک چائے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے سویا سوس یہاں پر دو سے تین کھانے کے چمچ آپ شامل کر دیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تمام انگریڈرز کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ وائٹ سوس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یاد رہے کہ یہاں فلیم ہم نے بلکل سلو کی ہوئی ہے اگر آپ تیز آنچ پر کریں گے تو آپ کی سوس جو ہے بہت زیادہ ہارڈ اور ٹھیک ہو جائے گی یہاں پر میں نے آدھا کپ شیڈ کی ہوئی چیڈر چیز لے لی تھی اسے مکس کر دیا ہے ہلکی آنچ پر اس کو ملٹ ہو جانے تک ہم مکس کریں گے بہت اچھا ساکریمی اور سوسی ہمارا جو ہے ٹیکسٹر بن کے تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہماری سوس بن دی اس سے زیادہ آپ نے اس کو گاڑا نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ ٹیز خراب کر دے گا یہاں پر ہم نے اپنا سوسی چکن شامل کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے چکن کے اندر تھوڑی سی سوس رہنے دی تھی جس کا بہت اچھا سا فلیور اس پاسٹا میں آئے گا اب ہم نے تھنڈا ہوا ہوا بوائل پاسٹا جو تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست سوسی کریمی یہ پاسٹا بن کے تیار ہوتا ہے ہم نے اس میں کسی قسم کی کریم کا یوز نہیں کیا ہے یہ پاسٹا بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے آپ ریسٹوران کے پاسٹا کو بھول جائیں گے بہت زبردست امیزنگ یہ پاسٹا تیار ہوتا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں دیکھیں میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولیے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ